ساتھیو جمع کشمیر کے اندر موسم نے ایک بار پھر سے کروٹ لی ہے اور مختلف علاقوں کے اندر اس وقت ہلکی بارش اور برفپاری کا جو امکان چوبیس کھنٹے قبل ظاہر کیا گیا تھا اس کے این مطابق موسم مختلف علاقوں کے اندر تبدیل ہوا ہے ابھی جس مقام پر میں موجود ہوں پھر یہاں اور اس کے علاوہ بھی متدد مقامات سے میں نے پتہ کیا محکمہ موسمیات کی جو پیش کوئی تھی کہ آئندہ چوبیس کھنٹوں میں یعنی کل شام سے لے کر آج شام تک الگ الگ ایریاز کے اندر بارشوں اور برفپاری کی پیش کوئی کی گئی تھی تو اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیز ہواوں اور موسم عبرالود زبردست قسم کی ٹھنڈ صبح صبح ہم دیکھ رہے ہیں آج نومبر کی دس اور گیارہ تاریخ کے آس پاس جب ہم جا رہے ہیں آپ درمیانی اس وقفے کو دیکھیں گے ادھر محکمہ موسمیات کی پریڈکشن جو ہے اس کو میں اگر پڑھوں تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگلے چوبیس کھنٹوں کے دوران ایک تو بارشیں اور کچھ ایک علاقوں میں برفپاری ہوں گی جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو دور سے ابھی ہم گزر رہے ہیں یہ جو مارننگ والا پیریڈ ہے بھارت کے اندر پاکستان کے اندر اس پورے خطے میں بالخصوصی جو ہمالیائی خطہ ہے یہاں پر بہت حد تک چیزیں تبدیل ہوں گی اور سرینگر جمعوں اور بنحال تینوں جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے دفاتر ہیں ان چوبیس کھنٹوں کے دوران کشمیر صوبے اور جمعوں صوبے کے جو اپر ریچیز ہیں بالائی علاقے ہیں وہاں پر برفپاری کی پیش گئی کی ہے اور موسم عبرالود اتوار کے روز رہے گا یہ کل ہی ہم نے بلکہ پرسوں بتایا تھا کہ یہ پریڈکشن ہوئی ہے تو اس حساب سے کل پورا دن گزرا ہے سنڈے کا اور اب بارہ اور چودہ نومبر کو یعنی آپ اگلے اڑتالیس کھنٹے لے کر چلیے گا تک موسم عام طور پر خوش رہے گا پھر پندرہ اور سولہ نومبر تک کشمیر اور جمعوں میں بکھرے ہوئے مقامات پر ہلکی بارشیوں ہوں گی برفپاری کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے یعنی وہ جو پروپر ونٹر وارا پیریڈ ہے اس میں آفیشلی ہم داخل ہو جائیں گے کمزور مغربی ہواوں کا ایک اور اثر دیکھا جائے گا بہت ویک ویسٹرن ڈسٹربنسز ہوں گی اور رات سے جو اثر انداز ہوئی آج دن اس کا اثر دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی بہت سارے ایریاز میں کشمیر کے اندر جہاں اس وقت ہمیں دیکھ پا رہے ہیں کہ دائیں بائیں کافی سردی صبح صبح ہے اور جس حساب سے ہم دیکھتے تھے کہ ساڑھے ساتھ پونے آٹھ کے آس پاس میکسیم ایریاز کے اندر دھوپ پہاڑوں پر کھلنا ہلکی ہلکی وہ اس موسم کے اچھے یا خوشک ہونے کی جو ہے وہ ایک تصویر ظاہر کرتا تھا مگر اب آج صبح صبح جو میں دیکھ پا رہا ہوں اور میں جو مشاہدہ کر پا رہا ہوں شمالی علاقہ جات پیر پنچال سلسلہ بانڈی پورا گاندربل زلے کے اندر کشمیر بیلٹ میں ان ایریاز کے اندر چودہ سے سولہ نومبر میں پھر زیادہ موسم تبدیل نہیں ہوگا چند بالا علاقوں میں برفپاری آج شام تک ہوتے ہوتے ہوگی اور درجہ حرارت جو دن کا تقریباً چھبیس ستیس ڈگری سیلچس ریکارڈ کیا گیا یہ تھوڑا اور نیچے گرے گا تاپمان میں گراوٹ درج کی جائے گی سترہ نومبر کے بعد رات کے وقت درجہ حرارت میں نمائع کمی ہوگی مسلسل کم ہوتا چلا جائے گا اور ایک طویل خوشک موسم کا مشاہدہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کر رہا ہے دریائے جہلم اور کشمیر صوبے میں دیگر جو معاون ندیاں ہیں پانی کی سطح میں بھی ریکارڈ کمی درج کی گئی ہے اور جو کل کا یعنی پچھلے چوبیس کھنٹو کا رات کے بارہ سے دو بجے کی درمیان تک وقفہ جو ڈگری سیلچس ریکارڈ کیا گیا ہے جمہو کے اندر تقریباً اکیس اشار یا چھے ڈگری سینٹی گریڈ جو رات کا تھا دن کا درجہ تقریباً پچیس چھبیس کو ٹچ کر رہا سرینگر کے اندر بھی اسی در یعنی معمول کے مطابق چیزیں تو چل رہی ہیں لیکن وہ جو موسم پیرلل سینٹی گریڈ یا سیلچس ڈگری جس کا آپ ذکر بار بار کرتے ہیں حوالہ دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق اور واضح چیزیں اس پر آپ کو نظر آئیں گی تو آج یہ انتظار کیجئے گا شام ہوتے ہوتے ہلکی بارشیں آپ کے علاقے میں موسم کیسا ہے یا رہنے والا ہے ضرور ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کیجئے گا